السلام علیکم گائز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یار آج ہمارا اس علاقے میں آخری دن ہے تو ابھی میں اٹھا ہوں ابھی مو بھی نہیں دویا ہے ناشتہ کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کے لئے آج ہم سپیشل کہیں ایک یہاں پہ خوبصورت سی جیل ہے دھرلے جیل کہا جاتا ہے ادھر جائیں گے ادھر جا کے آپ لوگ کو ایک جیل کا پیارا سا نظارہ آپ لوگ کو کروانے والے ہیں تو ابھی میں مو آدھوتا ہوں پھر ناشتہ کر کے یہاں میرے سے روانا ہوتے ہیں تو آپ لوگ ستا ملتے ملتے ہیں تو آپ لوگ ستا ملتے ہیں تو آپ لوگ ستا ملتے ہیں دوستو ابھی کچھ ہی آدھے گھنٹے کا سفرتے کرنے کے بعد میں اور کاری صاحب جو ہیں وہ ابھی یہاں پہ گریال گاؤں کا نام ہے ادھر ہم پہنچیں اس کو کلوس کیا ہے آلموس ادھر بہت خوبصورت سا نیچے ایک پل آپ کو نظر آرہا ہے یہاں سے بہتا ہوا دریا ہے بہت خوبصورت سا نظارہ بہت خوبصورت سی جگہ یہاں پہ ملتے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی جنت کے ٹکرے پہ آیا ہوا ہوں بہت اچھا موسم دیتا خوبصورت سا محول سکون مل رہا ہے در بلکل اتنا پیارا گاؤں ہیں یہاں پہ روڈ کا کنسٹرکشن بھی ہے وہ بھی ابھی جاری ساتوکاری صاحب یار آپ کو کیسا لگا ڈرائیو کرتے ہوئے مزایا آپ کو بڑا مزایا جی بس یہاں پہ یہ روڈ بنے تو انشاءاللہ پوریزم سب کو دعوت دیتے ہیں ہمارے اس علاقے میں یہ رٹو کا حصہ ہے رٹو گاؤں ہیں وہاں کے اردگرد یہ گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت ایریا ہے دریلے جیر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو دعوت دیتا ہوں جنہ آپ تمام لوگوں کو وہ آئیں اور اس علاقے کا ویزٹ کریں اور مزے اٹھائیں لطب اٹھائیں تو ابھی غائز ہم ابھی نیچے پل پہ جانے والے ہیں ادھر ادھر جا کے میں آپ کو جس ایک نظرہ کرواتا ہوں یہ آپ پل دیکھ سکتے ہیں کاری صاحب آگیا کے جا رہے ہیں یہ نیچے دریا ہے بہتا ہوا یہاں سے بہت یہاں پہ مل جاتی ہے پل میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ لکڑی کا پل لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ پل کے آس پاس جو الیکشن کے لئے جو لوگ لڑتے ہیں ان کی کمپینٹ کے لئے بھی لگائے ہوا ہے یہ کاری صاحب پل کے اوپر ہیں یہ لکڑی کا پل ہے کاری صاحب ہاں بہت پیارا پل ہے ہم اس پل پہ چل رہے ہیں کاری صاحب آپ نے بات سنی بہت پیارا سا پل ہے لکڑی کا پرانا پل ہے پرانے لوگوں نے بنائے ہوا یہاں پہ ہم تھوڑی سی فوٹوگرافی کریں گے تصویرے وغیرے لیں گے اور اس کے بعد آگے جائیں گے ایک ہوتل ہے ہم تھوڑا چائے وائی پییں گے اس کے بعد ہم سیدھا درلے جیل جا کے آپ لوگوں کو درلے جیل کا نظرہ کروائیں گے کیونکہ یہ ایسی جیل ہے قدرتی جیل ہے یہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم قدرتی جیل درلے جیل کا آپ کو نظرہ کروائیں گے وہاں پہ کاری صاحب ایک خوبصورت سا کلام بھی پیش کریں گے اپنا تو ویڈیو دیکھتے رہیے گا تو کچھ ٹائم بعد آپ کو ملتے ہیں سیدھا درلے جیل درلے بازار میں درلے لیک ہمارے بیک سیٹ پہ ہے ابھی ہم ادھر سے کچھ کھائیں گے بھوگ لگی ہے تو تھوڑا سا کھانے کے بعد ہم آپ کو پورا لیک کا ویو دکھاتے ہیں ابھی ہم ادھر درلے ہوتل آیا ہے ادھر آپ جب بھی ادھر وزیٹ کریں گے تو یہاں دو ہوتل بھی ہیں تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ابھی کچھ ہی دیر بعد ہم یہاں سے آپ کو لیک کا ویو دکھائیں گے تو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد آپ کو لیک دکھاتے ہیں تو گائیز ہم ابھی ادھر ایک شاپ پہ آئے ہیں یہاں سے کچھ کھانے پینے کی سامان اٹھاتے ہیں پھر آپ کو جل کی کنارے پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو کاریزت کیا لے رہے ہو یہ دسکٹ ہے جی نام جوس کافی بھوک لگی ہے ہمیں ادھر تو ادھر روڈ بلوک ہونے کے ویسے کافی چیزیں ابھی فلرٹس وغیرہ ہیں اس ویسے روڈ کافی بلوک ہے آگے سائٹ پہ تو اشیا کی تھوڑی سی کمی یہاں پہ ہے تو ابھی آپ کو جل کی دارے جا کے آپ کو ملتے ہیں کیا لیا کاریزت صاحب یہ سامان دی ہے کہ سامان میں کیا کیا بتاؤ نا جوس بسکٹ اور نمکو وغیرہ لیا ہے ابھی ہم اس کو لے کے جائیں گے جل کی کنارے پھر وہاں جا کب سے ملتے ہیں ابھی ہم سامان لے کے جل کی کنارے کی طرف جا رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا سا یہاں کا موسم یہاں کی آب و ہوا سب کچھ بہت مزے دار ہے ابھی ہم آگے جائیں گے تو آپ کو یہ جگہ جو ابھی ہم جا رہے ہیں نا یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جل کا جو سٹارٹنگ پورٹ ہے نا وہ یہ ہے اور کافی لمبی آگے اس کا جو جل کا ایریا ہے وہ لمبہ ہے چوڑا ہے تو میں جس آپ کو اس لئے لے کہا ہوتا کہ میں آپ کو جل کا جو سٹارٹنگ ایریا دکھاؤں تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم جوس پی ایں گے پھر آپ کو میں آگے بتاتا ہوں ہم ابھی پہنچے ہیں دریا کے بلکل کنہرے ہمارے بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا پیارا سا گدہ ہے لوگدے یہ گدہ ہے گدہ ہمیں ڈر کے باگ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں گدہ جو پیچھے چلا گیا ہے بہت پیارا سا گدہ تھا تو یہ جل کا فرانٹ آریاء یہاں سے آگے جل سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پورا آریاء جل کا فرانٹ ایریا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے مجھلی جو پانی آرہا مجھلیا ہے یہاں پہ آگے جل اس سےPhرانی کو بڈی مچلیاں کہ یہاں پڑی مچھلیاں ہے۔ دول STUDENTS کے پھر ہیں جل پانی کو کھائیں گے پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں یہاں گیا آپ کو بہد مچھل Lisa مت권 серь visibility جاتی ہے اور اس کا کیا صورتحال ہے ابھی میں اور کاری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا کھا رہے بسکٹ کھا رہے ہم نے دکان سم نے بسکٹ لی ہے ہوتل سے وہاں پہ کچھ زیادہ چیزہ نہیں تھی یہ بسکٹ ہمیں ملی ہے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جب بھی آپ آئے تو اپنے خانے کا سامان تھوڑا وہ لے کے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی اتنی ڈیولیمنٹ نہیں ہوئی یہ بیکوٹ ایریا ہے بہت زیادہ تو ڈیولیمنٹ کی ضرورت ہوگی ڈیولیمنٹ جب ہوگی تو پھر یہاں پہ کھانے پینے کی اشاہ بھی یہاں پہ موجود ہوگی ابھی ہم یہ بسکٹ کھا رہے کھا دیتے ہیں تب تک آپ لوگ انجوائی کیجئے گا ویڈیو کو پہ ملتے ہیں جی آپ حق بھئی کیسا لگا علاقہ آپ کو یار پہلی صاحب یقین کرو نا میرا دل تو کر رہا ہے کہ چھوڑا سا گھر ادھر بنا کے نا بیوی بچوں کو لے کے ادھر ہی جیل کے بیج میں جیل کے بیج میں رہو یا جیل کے سائٹ پہ رہو بات تو ایک یہ بڑا مزا رہا ہے آپ دیکھو آپ مجھے کہتے ہو کہ میں آپ کے لئے پنجاب سے کوئی اچھی بیوی لے کیا ہوں گا مجھ آپ آپ سے خود کیوں نہیں کی پنجاب سے بس میں تو کرتا لیکن گھر والوں نے کر رہے نہیں دیا ہے آپ تو پڑے لکھے لوگ ہیں گھلکت کے شہری ہیں گھلکت میں رہتے ہو تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ کی تحاد بھی ہے ادھر گھر بنانے کی جیل کے کنارے میں تو وہ پنجاب والے جیل کے کنارے کو بڑا خوش کرتے ہیں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں یہاں کہ اس علاقے کو خوبصورت علاقے ہوں سر سبز علاقے ہوں پرسکون جگہ ہو پنجاب کی جلپری ہے اگر ادھر آکے وہ برداشت نہیں کر پائے اور نہیں چاہیے ادھر یا میں خود کیا کروں گا نہیں خودتی وہ خودتی ہیں لیکن خودتی نہیں ہے خودت تو اس لیے ابھی سارا ان کو بتاؤنا ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کہا جانا ہے ہم نے ان کے بعد انشاءاللہ دل جیل کے دیج درمیان میں جہاں سے یہ تو جیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے آگے ہم جائیں گے جیل کے پاس نیچے کنارے میں بیٹھ کے ہم انشاءاللہ میاں محمد بخش کا کلام بھی پیش کریں گے تو اس کے بعد اس کے علاقے ویڈیو اپلوڈ ہوگی نا وہ آپ لازمی دیکھنی ہے اسی چینل پر ہوگی یا دوسری چینل پر ہوگی اسی چینل پر ہوگی تو یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے سپیشل آپ کو دکھانے کے لئے آج ہم پورے پانچ سو کا پیٹرول ضائع کر کے پانچ سو روپے کا پیٹرول ڈالا فاق بھائی نے پانچ سو کا پیٹرول ڈال کے صبح اٹھایا ہے ناشتہ در آگے کیا ہے ناشتہ در آگے کیا ہے ناشتہ در آگے کیا ہے ناشتہ انہوں نے چائی اور گی کے ساتھ انہوں نے ناشتہ کیا ہے تو اب ان کا ارادہ ہے آج یہ ان کا آخری دن ہے جی یہ آخری دن آج تو آج یہ آخری دن ہے پھر یہ رٹو کے علو بڑے مشہور ہیں وہاں سے علو لے کے جائیں گے گلگت میں چپسپن آگے کھانے کے لئے تو پھر جب انشاءاللہ ہم گلگت جائیں گے ان کے پاس ملنے کے لئے چینل کو سپورٹ کریں ہم اتنی دور سا کہ ان کے لئے دن ویڈیوز بناتے ہیں گیپ سے پیسے بھی جاتے ہیں وہ آسان کام نہیں ویڈیو بنانا اتنی دور سا ہم آ رہے ہیں تو خرج کچھ نے کچھ خرج کر کے آ رہے ہیں تو آپ کائن لی چینل کو سپیائی پہ رہے ہیں کیونکٹ اتنی پیاری ویڈیو آپ کے لئے ہم نے یہ خسوسی بنائی ہے تقریباً رٹو سے چودہ کلومیٹر کا سفرتے کر کے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو آپ سے تھوڑی دیر ملتے آگے جاگے اس ویڈیو کو میں یہاں پہ انڈ کروں گا کیونکہ میرا جو ویڈیو بنے گا وہ کافی لمبا بن جائے گا تو لوگ بور ہو جاتے تو اس لئے نا اس کی جو اگلی میں یہاں سے اگلا ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں مطلب آپ کو میں جل دکھاؤں گا اس کی جو ویڈیو ہوگی وہ بھی اسی چینل پہ اس کے نیچے اپلوڈ ہو جائے گی آپ نے یہ پارٹ 1 آپ نے دیکھ لیا پارٹ 2 جو ہے وہ بھی اسی کے اوپر یہاں چینل پہ چیک کریں نیچے پورا جیل کا جو ویو ہے نا وہ پارٹ 2 میں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے ابھی تو میں صرف یہاں پہ پہ پہنچا ہوں اور پارٹ 2 والی جو ویڈیو کی وہ بہت سپیشل ہوگی کیونکہ ہم اس میں آپ کو دکھائیں گے پورا جیل کا ویو تو دیکھتے رہے گا اب آپ میں وہ ویڈیو